ہی گائز اسلام علیکم میں ہوتے ازر بھائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہی پاپ کمیونٹی میں نیو سانگ سے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو ریسنڈی گائز حمزہ راجے کا بھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے ممبئی سے لاہور اور اس سانگ میں ان کے ساتھ ویچرڈ ہے ماشا اور اس کے علاوہ گائز حمزہ راجے کا بھی ایک نیو سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے بکھرا ہوا اور اس کے علاوہ گائز عبداللہ حاشمی کا بھی ا نیو سنگ آ چکا جو کہ اے آر مغلق ہے اور سانگ کا نیمہ وارگی سو اگر آپ لوگوں نے یہ سارے سانگ سننے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے جا کر یہ سانگ سن لینا اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے عمر انجم کے بارے میں تو ریسنڈ عمر انجم نے اپنی انسٹا پر اپنے سانگ گوڈ فلاؤ کو شیئر کرتے ہوئے کہا اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں فادی کے بارے میں تو ریسنڈ عمر انجم نے بھی اپنی انسٹا گرام پر کچھ اپنی اپکمنگ سانگ کے شوڈ کے دوران کچھ ویڈیوز اور تھوڑی کلپ شیئر کیے جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں سو یا نیکس سانگ جو فادی کی طرف سے ہوگا وہ ویڈیو سانگ ہوگا لیٹس ہی کیسے ہونے والا ہے اور کب تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا تو آپ تک کے لئے چیلنگ کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو اگلی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے حمزی کے بارے میں تو ریسنڈی حمزی نے بھی اپنی ایسٹا پر ڈیل کی پکچر شیئر کرتے ہوئے اس چیز کو انڈی کیا ہے کہ ان کا اپ کامنگ سونگ جو ہوگا وہ ڈیل بیٹ پر ہوگا لیٹس ہی کیسے ہونے والا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں نیکس ویڈیو کے تھو آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے آئیما بیگ ینگ سٹنرز کے بارے میں تو بھئی ان کا ریسنڈی کولیبریشن کے ایک چھوڑا سا ٹیزر آؤٹ ہو چکا ہے جو کہ انہوں نے انفینکس کے لیے کیا ہوا ہے اور اس سو میں ان کے ساتھ فیچرڈ ہے شاویر جعفری جو کی پاکستانی ولوگر ہے وہ بھی اس سونگ میں شامل ہے اور بھی کافی سارے لوگ ہے سو اگر آپ نے ان کا ٹیزر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لینا بھئی کیسا ہے اور آپ کیا لگتا ہے کس طرح کے سونگ ہے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوڈی کی طرف ہم بات کرنے والے شاری اختر کے بارے میں اور بول جانی کے بارے میں تو ریسرنی شاری اختر نے اپنی انسٹا پہ ایک وینے رکھا تھا جس میں کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی بول جانی کے ساتھ وائبے گانا نکال دو پلیز جس پہ رپلائے کرتے ہیں انہوں نے بول جانی کو ٹیک کرتے ہو کہا کہ بول جانی کو بولو کھو گئے ریکارڈ کر کے ریلیس کرے یعنی کہ ان کے دو سنگ ایک وائبے اور ایک ہو گئی یعنی جیسے ایک ہو گئے کمپلیٹ ہوگا دن اس کے بعد وائبے سنگ آئے گا اور اس پہ پھر ریا کرتے ہوئے بول جانی بھی کہے کہ اور اس پہ پھر خاموشی کا سائن دیتے ہوئے بول جانی بھی اس کو اپن انسٹا میں ریشیئر کیے والن کا سنگ کب تک آتا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپڈیٹس ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو کتھر ضرور بتاؤں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے پھر سے بول جانی کے بارے میں تو ریسل نہیں بول جانی نے اپنی اسٹا پہ ایک وائے نہیں رکھا تھا جس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ دروف کے ساتھ انہوں کو کلابریشن کا سینج جس پر اپلائے کرتے ہوئے کہ بیٹ آگئی ہے لکھ رہا ہوں وہ سو یہ فیچر میں میں بھی آپ کو بول جانی کا انڈین آرٹیس کے ساتھ بھی کلابریشن جلدی دیکھنے کو مل جائے لیٹ سی کب تک یہ سر ریٹل پہ کوئی اور اپلیٹ ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے اتھراب کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے آسی ایل اے کے اسامہ کم لیڈی کے بارے میں تو ریسلڈ انہوں نے بھی اپنی اسٹا پہ ایک سٹوری شیئر کی جس پہ انہوں نے پیکج شیئر کرتے ہو کہا گوٹا پیکج نو سینڈر نیم نو ایڈرس نو نتھینگ اونلی دس قویشن اینڈ ڈیس ڈیٹ ڈیٹ کے اوپر لکھا ہے تیار ہو اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے گیارہ ستارہ دوزار اکیس یعنی کہ سیونٹین آف نومبر کو تیار ہو لیٹ سی یہ کیا سین ہونے والا یہ کوئی کانسٹرٹ ہوگا یا پھر ویسے دراز گیارہ گیارہ والا سین ہوگا اس سے ریٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو کا تھو آپ کو ضرور بتا دوں گا فلحال کے لئے بس اتنا ہی تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ریپ ڈیمن کے بارے میں تو ریسنڈی ریپ ڈیمن نے بھی اپنی اپی بیڈس براؤن بھائی کے بارے میں اپ ڈیٹس ملے گی تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے امیر کے بارے میں میں نے اپنی ریسنڈ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تلہانجم کو انہیں ٹویٹ میں ٹیک کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو بیٹ سیٹ کی آپ دیکھتے ہیں کہ تلہانجم اس پر ریپلائے کرتے ہیں تو اس پر یہ کرتے ہیں عبدالوالی بلوچ نے پوچھا کہ کتنے ملین تک بات جائے گی جس پر ریپلائے کرتے ہیں میں نے کہا کہ ٹین ایکس ڈی یہ تو وہ بھی پتا لگے گا جب تلہانجم اس بیٹ پر آئیں گے انڈ دن یہ کمپلیٹ ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کر لیتے ہیں ینگ سٹورنس کے بارے میں تو ریسنڈ ینگ سٹورنس کے افیشل چینل نے کمپلیٹ کر لی ہیں 11 کروڑ سے بھی زیادہ ویوز اور ان کے چینل کی جو ڈیلی ایوریج ہے وہ ایک لاکھ کے آس پاس ہے اور ویکلی جو ہے ون ملین سمتنگ ویوز آتے ہیں اور تیس دنوں میں ان کو کم از کم پانچ ملین تک ویوز آتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تلہانجم کے چینل پر 32 ملین سے زائد ہو چکے ہیں اور تلہانجم کے 17 ملین سے زائد ویوز ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ان کے پروسیس جو ہے وہ کافی اچھی جا رہی ہے جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں رہ چکے ہیں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے ہیں تھارہ بھائی جگندر کے بارے میں تو ریسن ہی تھارہ بھائی جگندر نے بھی اپنے آپ کام ایک ڈس ٹریک کی ایک چھوٹا سا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھونڈر ڈس ٹریک موشن پوسٹر تو یہ ہے ان کا بھی موشن پوسٹر ریلیز ہویا اور 20 آفت نومبر کو ریلیز ہوگا یہ ڈس ٹریک اور میبھی اس میں ہو سکتا ہے کہ کیرمیناٹی کے علاوہ ڈھکی بائی میٹی میٹی اور نومی کو بھی شاید ڈس کر دے سبھی کو ڈس کرے گا ہر بندے نے اس پر ہاتھ ساف کیا ہے اور اسی کا پھر ریپلائے کرے گا اس ڈس ٹریک میں تو اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے مسٹر جے پلیس کے بارے میں تو ریسیڈ مسٹر جے پلیس نے بھی اپنی سٹریک ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہو پری ریکارڈ سٹوریز ہے سب کچھ نیکس ٹریک پر پتا لگ جائے گا یعنی کہ اگلی سٹریک ان کی جو آئی گی اس میں وہ کنفرم لکھ ریویل کر دیں کہ وہ پاکستان میں اس ٹائم ہے یا نہیں اور کیا سرپرائز ہونے والا ہے وہ بھی اپنی اگلی سٹریم میں وہ ضرور بتائیں گے لیٹس سی ان کے سٹریم کم تک ہوتی ہے اس طرح ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپڈیٹس ملے گی اور کس ٹائب کے سرپرائز ہوگے اور کیا وہ پاکستان میں ہے یا نہیں اس طرح ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپڈیٹس ملے گی وہ بھی میں اپنی اگلی ویڈیو کے طرف آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں عرفان جنہیں جو کے بارے میں تو کافی ٹائم بار عرفان جنہیں جنہیں ریسنٹ ہی اپنی انسٹا ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے میٹ اینڈ گریٹ کے بارے بتاتے ہوئے کا کہ کرونا کی وجہ سے وہ میٹ اینڈ گریٹ نہیں کر پائے بٹنا ان کے پاس ٹائم بھی ہے موقع بھی ہے اب سیچویشن بھی کافی ہینڈل میں آ چکی ہے جس میں انہوں نے میٹ اینڈ گریٹ کا بھی ٹائم اور ڈیٹ اور اس کے علاوہ انہیں انڈوکیشن بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے سو اس کے بارے میں اگزیکلی اور کیا کہے آپ ان کی انسٹا سٹوری کے ایک چھوڑ سا پار دیکھ لیں کوئی ڈیٹھ دو سال سے میرے ان باکس سے چیک چیک کی آوازہ آ رہی ہیں کہ یار میٹ اپ کب ہے میٹ اپ رکھو یار اگلا میٹ اپ کب نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب حالات بہتر ہیں اللہ کا شکر ہے تو میٹ اپ میٹ اپ ہو رہا ہے پہلا میٹ اپ میں ساری ڈیٹیلز ہیں کب کہاں کیسے کدھر پیچزا نیشن اگلی سٹوری دیکھ لی جائے گا اس کا سکرین شوٹ بھی لے لی جائے گا اگلا فٹو سی آپ ملتے ہیں سو اے دوستو آج کے لیے بسیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں برا لگا تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یوٹیوب یا پھر کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ریلیٹیڈ کوئی نیوز یا اپ ڈیٹس ہے تو میری اسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا مواسج اگر آپ مجھے نیوز دے سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں شارٹ آٹ بھی دوں گا اور اگر آپ نیو ریپر ہیں اگر آپ نے کوئی نیوز سانگ بنایا ہے تو بھئی آپ مجھے لنک سینڈ کر دینا میں ان کا سانگ چیک آؤٹ کروں گا اگر سانگ مجھے اچھا لگا تو میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گا مجھے اچھا نہ بھی لگے اگر سانگ آپ کا پرفیکٹ ہونا چاہیے اگر پرفیکٹ ہوا تھوڑی بہت غلطی تو خیر ہو جاتی ہے بٹ اگر نورمل بھی ہوا تو میں اس کو ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں مجھے فالو کر سکتے ہیں اور مجھے اپنا سونگ بھی سینڈ کر سکتے ہیں سو بھائی کو اجازتیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اکنا اپنا ٹل دین نیکس ویڈیو بتکنے لئے ام آؤٹ اللہ حافظ بابائے